بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء و سلام على عباده اللذی نستفا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والأسر ان الانسان لفی خسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْسَبْرِ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَلَّهُ عَنِّي وَلَوْا آِيَا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا الْعَزَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُحْتَرُمْ بھائیو وزرگو اور دوستو آج آپ کی خدمت میں حضرت مولانا محمد الیاز قاندلوی رحمت اللہ کے چاند ملفوضات ارض ہیں دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر سے سننے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین حضرت نے فرمایا علماء سے کہنا ہے کہ ان تبلیغی جماعتوں کی چلت پھرت اور محنت اور کوشش سے عوام میں صرف دین کی طلب اور قدر ہی پیدا کی جا سکتی ہے اور ان کو دین سیکھنے پر آمادہ ہی کیا جا سکتا ہے آگے دین کی تعلیم و تربیت کا کام علماء اور صلحہ کی توجہ فرمائے ہی سے ہو سکتا ہے اس لیے آپ حضرات کی توجہات کی بڑی ضرورت ہے ملفوزات حضرت مولانا محمد علیہ صاحب کاندر بھی رحمت اللہ علیہ حضرت نے فرمایا میری حیثیت ایک عالم مومن سے اونچی نہ سمجھی جائے شرف شرف میرے کہنے پر عمل کرنا بد دینی ہے میں جو خوش کہوں اس کو کتاب و سنت پر پیش کر کے اور خود غور و فکر کر کے اپنی ذمہ داری پر عمل کرو میں تو بس مشورہ دیتا ہوں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ تم نے میرے ساتھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے تم سب میرے عمال کی نگرانی کیا کرو میری بھی اپنے دوستوں سے بڑے اسرار و الہا سے یہ درخواست ہے کہ وہ میری نگرانی کریں جہاں غلطی کروں وہاں ٹوکیں اور میرے رفض و صداد کے لیے دعائیں بھی کریں ملفوضات عظم مولانا محمد علی شاہ رحمت الزی ایک دفعہ اپنے چند خدام کو مخاطب کارت ہوئے فرمایا حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے کہ میں تمہاری نگرانی سے مستغنی نہیں ہوں میں میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ میرے احوال پر نظر رکھئے اور جو بات ٹوکنے کی ہو اس پر ٹوکیے ملفوزات حضرت مون علی نیاز صاحب رحمت اللہ علی بھائیو یاد رہے عرض کردہ ملفوزات پر علماء قرآن طبیع عمل کریں گے اگر ہم ان کی خدمت میں درخواست کریں گے کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں ایسا نہ ہو کہ مدوئی سست اور گواہ چست آج کل میں نے نوٹ کیا ہے اس معاملے میں ہم بہت ہی سست ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق تعافرمائے وہ آخر دامانہ ان الحمد اللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر شکر انکسیرہ